اسلام ہوں دوستو امید آپ خرید سے ہوں گے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سپاؤس ویزا کی انکم تھریشورڈ وہ پچھلی حکومت نے بڑھایا تھا اور آگے بڑھانے کا منصوبہ تھا کہ دسمبر میں وہ بڑھائیں گے اور کچھ اور پھر نیکس یئر اپریل میں انہوں نے 38,700 کرنے کی جو تدویر پیش کی ہوئی تھی اور منصوبہ تھا تو اس لیے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے فلال اس نے فریز کی ہوئی ہے انہیں کہا ہے کہ ابھی فلال ہم اس کو بڑھا نہیں دیں لیکن جو ہوم سیکریٹری ہے اس نے کہا ہے کہ میک کو میک کیا ہوتا ہے مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی کو کہا ہے کہ یہ جو تھریشورڈ ہے اس کو ریویو کریں تو ریویو کرنے کے لیے مائیگریشن جو ایڈوائزری کمیٹی ہے انہوں نے چھ مہینے مانگے ہیں چھ مہینوں کے اندر ہم یہ کریں گے اس کو ریویو کریں گے ریویو کرنے کے لیے وہ کیا ہے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی فیڈ بیک دے کہ آپ کتنی چاہتے ہیں کہ کتنی سیلری ہو تو اس لیے ارگنازیشن کو ہم آفیس کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنی سوارشاد یا اپنی تجویز ہمیں دیں اور جو عام انڈویجولز ہیں ان سے بھی مانگا ہے تو میں اس کا لنک اور اس کا طریقہ اکار آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایڈ کر دوں گا اس طرح آپ جا کے وہاں پہ لاغ ان کر کے یا جو لنک پہ جا کے آپ اپنی جو آراء دے سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں یا کتنی ہونی چاہیے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دسمبر دوزار چوبیس ہے دسمبر دوزار چوبیس تک آپ جو ہے وہ اپنی آراء یا فارم وہ سب بٹکا سکتے ہیں تو وہ جو میک ہے وہ اس کو ریویو کرے گا اور اس حساب سے جس طرح کی اس سے تجویز آئی ہوں گی ان کو دیکھ کے جو فیزیبل ہوگا یا جو ایک دسیر ان کا ہوگا وہ پھر ہم آفیس کو سے وہ پھر لاغو ہو جائے گی لیکن ابھی تک جو ہے وہ ٹونٹی نائن تھوزنڈ ہے جو ایکسپاؤس ویزا جو باہر سے بھی آتا ہے یا جو یوکے کے اندر آپ ایکسٹینشن کریں گے جو ٹونٹی نائن تھوزنڈ ہے جو پرانے رولز پہ آئے ہو تھے یہ پرانی انکم تھریشورڈ پہ آئے ہو تھے ان کے لیے وہی پرانا ہوگا لیکن جو ٹونٹی نائن تھوزن ہونے کے بعد آئے ہیں تو ان کی پھر ایکسٹینشن میں بھی فلال وہی رہے گی تو اب انہوں ریویو کرنا ہے آپ اس میں جتنا حصہ ڈالیں گے وہ اسی صاحب سے اس کو ریویو کر پائیں گے یا وہ ڈسیئن لے پائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنی یا اس سے کم ہو تو پھر آپ جا کے وہ ایک سروے ٹائپ ہے آپ کا نام وغیرہ پوچھیں گے اگر آپ نام نہیں دینا چاہتے تو نہ دیجئے گا یعنی وہ کنفیڈنشل میں نے یہ فارم آپ کو ایک دیا ہے اس کے لیے جس سنپ شاٹ کے یہ فارم ہوگا اور اس صاحب سے آپ نے فل کرنا میکسیمم آپ کے میرا خیال ہے پانس ی دس منونٹ لگیں گے تو اس کو فل کر کے بھیجیں تاکہ یہ ریویو کریں اور ہمارے حق میں یہ چیز آئے تاکہ وہ کم سے کم سیلری ہو جو ہر بندہ میٹ ایزی لی کر سکے تو یہ آپ فیڈبائی دینے کے لیے اس کو سرچ کریں گے جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس کی سرچ باروں میں لکھیں میک میک کا مطلب ہے مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی اس کو کلک کریں گے یہاں پہ آجے گا فیملی ویزا اس کو کلک کریں گے اور یہ نیچے ہوگا یہ ریسپونڈ ان پرسنل کپسٹی کہ آپ اپنی پرسنل کپسٹی میں اس کو جواب دیں گے یہ آپ کا میک کا ایک پیج کھل جائے گا اس پیج کو ساری انفرمیشن لکھئی ہے گیارہ دسمبر دوائے چوبیس تاک اس کی ڈیڈ لائن ہے جو لوگ دیں گے اپنی فیڈ بیک اپنی آراء اس کو وہ کنسیڈر کریں گے اور پھر میک جو ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ اس کا ڈسیئن کرے گی اس پیج کے جب آپ آخر پہ جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو یہ لنک ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کا پیج کھل جائے گا جو سروے پیج ہے یہاں پہ آپ کی عمر پوچھی جائے گی آپ جس عمر کے بریکٹ میں تعلق رکھتے ہیں آپ کو کلک کر کے اگر نہیں بتانا چاہتے تو پریفر نہ ٹو سے اس کو کر دیں نیکس پیج پہ جا کے وہ آپ سے پوچھیں گے which option best describe you کہ آپ کی جو situation ہے وہ کون سی ہے تو جو آپ پہ fit ہوتی ہے اس کو کلک کر دیں جو بھی آپ کی ہے آپ sponsor کر رہے ہیں یا آپ apply کر رہے ہیں یا جو بھی ہے اس کے بعد نیکس اس کو پیس کریں گے بٹن کو تو یہ question آ جائے گا آپ کے اسٹری کے بارے میں پوچھیں کہ آپ sponsor کر رہے ہیں یا آپ کو sponsor کیا گیا ہے یا آپ ویزا لے چکے ہیں اس طرح کی تو جو جو چیزیں آپ پہ لاغو ہوتی ہیں وہ اس کے جواب دیکھیں نیکس پیج پہ thinking about most recent sponsorship request جو آپ کی most recent application تھی یا sponsorship تھی اس کے بارے میں بتائیں don't know اگر کرنا ہے تو وہ کر دیں آپ prefer not to save جو بھی ہے information دیں گے تو اس آپ سے وہ کریں گے آپ کا status what is current state of your most recent sponsorship request آپ کا status کیا ہے یہاں پہ یوکے میں migration جو آپ نے کی ہے اس کے بارے میں اور یہاں پہ آپ اس کا impact آپ پہ کیا ہونے جا رہا ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جس کی جو آپ یعنی life disturb ہوتی ہے یا میرے پاس اتنی income نہیں ہیں جو بھی جس وجہ سے آپ کو disturbance ہوگی وہ یہاں پہ لکھیں گے تو ان کو باتا چلے گا ورنہ آپ گھر پہ بیٹھے رہے ہیں تو کوئی کسی کو جا کے آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کا معافی ضمیر وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تو یہ اس میں آپ کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میرے لکمانا مشکل ہے میرے لئے اتنی income کو save کرنا مشکل ہے اس کو requirement ہے یہ requirement اتنی کی جاب ڈھونڈا بہت مشکل ہے جو بھی اس طرح کی آپ لکھیں ایوریج سیلری پرسن جو پروفیشنل وہ تقریباً تیس زار بتیس زار لیتا ہے تو ایک عام بندہ جو ہے لیبر طبقہ وہ کیسے اتنا کمائے گا تو کوئی بھی آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی اس کی جو fit بیٹی ہے وہ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ in this section you would be ask to personal information وہ آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں وہ آپ personal information دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے mail ہیں fee mail ہیں کیا ہے تو یہاں پہ آپ prefer not to save کر سکتے ہیں یہ آپ کو پھر پوچھیں گے کہ آپ یہ یا جو بھی آپ کے پاس کون سا ویزا ہے یا آپ کا ایسپوس تھا وہ کون تھا do a national تھا کیا تھا کیا کون کون سے آپ کے پاس nationality ہے تو جو آپ پہ simple سی بات ہے یہ survey جو ہے ہر بندے کا اپنے حساب سے اس کی nationality اس کی age اس کی جو thoughts ہیں کہ اس کو کیا disturbance ہے تو وہ یہاں پہ جو جو اس کو آتی ہے وہ میرے جو مطلب ہے کہ یہاں پہ جو بندے سن رہے ہیں آگے شیئر کریں سارے بندے maximum اس کو fill کریں اور ان کو feedback بھیجیں تاکہ ہم آپ اس کو پتہ چلے کہ آپ کتنے interested ہیں آپ کتنے disturb ہیں کہ اگر for example کوئی بندہ اتجاج نہیں کرے گا کوئی اپنا record نہیں کروائے گا تو اس کا مطلب ہے home office کہے گی دیکھیں لوگ تو خوش ہیں اس پہ بھی تو اس لیے جب تک آپ خود بولیں گے نہیں آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو home office آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرنے والا انہوں نے وہ ویجز انکریز کرنی ہوگی وہ threshold انکریز کر دینا ہے تو یہ سارے جو questioner ہیں تقریبا پندرہ بیس اس کو آپ فیل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اپنی ای میل دے دیں جو بھی آپ کی ای میل ہے تو یہ اس طرح کے سوال لوگ کے جواب آپ دیں گے یہ سارے جواب آپ دیں گے تو اس کو پھر انیلائز کرے گا جو ہم آفیس اور مائیگریشن جو ہیں کمیٹی تو میری ریکویسٹر سارے سارے لوگ جو ہیں میکسیم اس کو جواب دیں اس کو فیل کریں اور گیارہ دسمبر دوزار چوبیس سے پہلے پہلے اس کو سمیٹ تکرائیں تاکہ باقی لوگوں کے لوگ یہی سے شادی کریں اور پیچھے ان کا تعلق ختم ہو جائے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور تاکہ جیسا لوگ اس کو فیل کر سکیں اپنا چانے والوں کو خیار رکھئے گا شاید کسی کے یہ فارم فیل کرنے سے دوسروں کا بلا ہو سکے اپنا چانے والوں خیار